تو بھائیس چلیے کرتے ہیں آج کے فیکٹ کے شروع بھائیس آپ کبھی نہ کبھی ویلڈنگ میں لفٹ میں جرور گئے ہوں گے چاہے وہ آپ کے آفیس کی لفٹ ہو یا میٹرو کی یا پھر کسی ہوتل کی تو بھائیس آپ نے دھیان دیا ہوا کہ آپ نے جس بھی لفٹ میں چڑے ہوں گے اس میں شیشہ جرور لگا ہوتا ہے کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ لفٹ میں شیشہ کیوں لگا جاتا ہے اور اگر نہیں تو آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لفٹ میں شیشہ کیوں لگا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کارزاج کیا ہے تو بھائیس دراصل شروعاتی دور میں لفٹ میں شیشہ نہیں لگا جاتے تھے ایسے میں جب بھی کوئی ویقتی لفٹ کا استعمال کرتا تھا تو اس کی ایک شکایت تھی کہ لفٹ کی قطی سمانیہ سے کافی ادھک ہے جس قرآن انہیں کافی ارسہج محسوس ہوتی تھی اس پرشانی کا سمدھان نکالنے کے لیے ساتھ لفٹ میں موجود لوگوں کا دھیان کسی دوسری چیز پر کیندت کرنے کے لیے لفٹ میں شیشہ لگا دیا گیا لفٹ میں شیشہ لگانے کے بعد آنے جانے والے زکتی کا پورا دھیان شیشہ پر کیندت ہو گیا جس سے لوگوں کو لفٹ کی گتی تیج بھی نہیں لگنے لگی اور جب وہ لفٹ میں آس ایچ بھی نہیں محسوس کرتے تھے ایسے میں جینوں کو یہ آئیڈیا بھی سفر آ تو گائز امید کرتا ہوں یہ چھوٹے سی پیارس ٹینار کا اچھا لگی اچھا لگوں نے ویڈیو کو لائک کریں شیخ رمین اور چالے کو کریں سبسکرائب سبسکرائب